بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو بکر صدیق اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بینکنگ گیس پیپر آئیکوم پارٹ ٹو کے لیے اور اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امپورٹنٹ لانگ قویسچن جن کو کرنے کے بعد آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ کا لانگ سیکشن بہ آسانی جو ہے وہ حل ہو سکے تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے یا ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں باب نمبر ایک سے آپ کریں گے اچھے نظام میں نظام بینک کاری کی خصوصیات بینکوں کی اقسام باب نمبر دو سے تجارتی بینک کے اہم فرائز تجارتی بینکوں کا کردار اور باب نمبر چار سے کریں گے مرکزی بینک کے فرائز خصوصیات فوائد اور اہمیت زری پالیسی کریں گے آپ اس کے بعد چپٹر نمبر پانچ سے کریں گے فہرستی اور غیر فہرستی بینک میں فرق باب نمبر سیون سے کریں گے بینک اور گہہ کے بہمی تعلقات کی اقسام بینک اور گہہ کے درمیان تعلقات کی وجہات پر ختم کن وجہات پر ختم ہوتے ہیں اور باب نمبر نو سے کریں گے چیک کی خصوصیات فوائد چپٹر نمبر ٹین سے کریں گے ہنڈی کی خصوصیات فوائد چپٹر نمبر ففٹین سے آپ جو کریں گے حکومت میں اسلامی بینکاری کے لیے جو اقدامات کیے گے ہیں وہ بیان کریں پاکستان میں سعودی بینکاری نظام کو جاری رکھنے کی وجوہات بیان کریں کسٹن جو ہے یہ امپورٹنٹ لانگ کسٹنز ہیں یہ والے آپ لازمی پریکٹس کر کے جائیے گا اس کے علاوہ شورٹ کسٹن کے لیے ایکسرسائز اور ایم سی کیوز کے لیے ایکسرسائز تیار کر کے جائیے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کے خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم